جہاز کی سیر کرنا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے لیکن جہاز میں سیر کے لیے اگر اندرونے ملک جہاز کی سیر کرنی ہو تو آپ کے دس سے پندرہ ہزار روپے حرچ ہو سکتے ہیں اگر آپ بیرونے ملک جانا چاہیں یورپ امریکہ کینیڈا دیکھنا چاہیں تو لاکھوں روپے کا ٹکٹ حرچ کرنا پڑتا ہے تو امین حفیظ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اب آپ صرف ستر روپے میں جہاز کو چھو سکتے ہیں جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں اور جہازی سفر کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ چلیں صرف ستر روپے بروں کے لیے پچاس روپے بچوں کے لیے ٹکٹ لیں اور جہاز کی سیر کریں آئیے اب ہم آپ کو جہاز کے کاؤکپٹ میں لیے چلتے ہیں یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر پائلٹ بیٹھ کے جہاز کو اڑاتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں واہ واہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر پائلٹ بیٹھ کے جہاز اڑاتا ہے اور میرے ساتھ والی نشیست پر یہ کو پائلٹ کی نشیست ہوتی ہے کو پائلٹ کے بیٹھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہاستہ کسی وقت پائلٹ کو کچھ ہو جائے تو کو پائلٹ جہاز کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے آپ اگر اس طرح اس جہاز میں بیٹھ کر تصویر اتروانا چاہیں یا سیلفی بنوانا چاہیں تو ٹکٹ کے علاوہ سور پے کی ٹکٹ اس کی الگ ہے کہ آپ کوکپٹ میں بیٹھ کر ٹکٹ جو سور پے کی دے کر کوکپٹ میں آپ بیٹھ کر اپنی تصویر اتروانا سکتے ہیں اور سیلفی بھی لے سکتے ہیں اور اس وقت امین افیز پائلٹ کی سیڈ پے مجھول ہے اور آپ یہ دیکھیں اتنے زیادہ یہاں پر سویچ ہیں سویچی سویچ ہیں اور اتنے زیادہ اس کاکپٹ میں میٹرز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں پائلٹ کس طرح ان سارے میٹرز کو کنٹرول کرتا ہوگا دیکھتا ہوگا اور اتنے زیادہ سویچیز کنٹرول کر کے جہاز اڑھاتا ہے آپ نے دیکھا پائلٹ کا کام کتنا مشکل ہے اس جہاز کا نام ہے بوئنگ سیون ٹونٹی اس جہاز کو یہ عزاز ہنسل ہے کہ اس نے سب سے پہلے انیس سو اکسٹھ میں کریچی سے لندن تک نون سٹاپ پرواز کی اور پھر یہ جہاز انیس سو پچاسی تک مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا رہا اس کے بعد بوئنگ سیون ٹونٹی جو ہے جہاز اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پھر انیس سو سٹاسی میں اسے چبرجی چوک پر لاکر رکھ دیا گیا صرف آپ کے لیے کہ آپ آئیں ستر روپے خرج کریں اور جہاز کی سیر کریں چبرجی چوک میں بوئنگ سیون ٹونٹی زیاء الحق کے دور میں رکھا گیا سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اس جہاز کا افتتاہ کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج تک عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہاں پر آنے والے لوگوں کو جہاز کے اندر ڈاکومنٹری بھی دکھائی جاتی ہے جو ائرپورٹ میں داخلے جہاز میں سوار ہونے اور جہاز سے اترنے تک کی مکمل ڈاکومنٹری ہے وہ آپ کو دکھائی جاتی ہے پی آئی اے پلانیٹیریم کے پاس چوبیس کنال چھے مرلے ارازی تھی جب اورنج لائن ٹرین یہاں سے گزری تو وہ آٹھ کنال ارازی پی آئی اے کی کھا گئی واسا نے یہاں پر بہت بڑا انڈر گراؤنڈ پانی کا سٹورج بنایا تو وہ دو کنال ارازی وہ بھی لے گیا ٹوٹل دس کنال ارازی واسا اور اورنج لائن ٹرین پی آئی اے والوں کی ارازی لے اڑا اب چوبیس کنال کی بجائے صرف چودہ کنال پر یہ جہاز آپ کا منتظر ہے آپ یہاں پر آئیں جہاز کی سیر کریں خود بھی خوشوں بچوں کو بھی انجوائے کرائیں چوبورجی چوک میں جہاز کے ساتھ ہی پی آئی اے پلانیٹیریم بھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں بچوں کو علم فلکیات کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں سو روپیہ بھروں کی اور ستر روپیہ بچے کے لیے ٹکٹ ہے آئیے ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں یہ بری خوبصورت بات ہے اور یہ دیکھیں یہ گلوب ہے پوری دنیا کا نقشہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے بچوں کے لیے یہ بہت معلوماتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پہلی منزل پر تاروں کا ستاروں کا سورج کا اور علم فلکیات کے بارے میں بھیروں معلومات یہاں پر دی جاتی ہیں اور چالیس منٹ کی ویڈیو بھی بچوں کو دکھائی جاتی ہے جو علم فلکیات کے بارے میں ان کے معلومات میں اضافہ کرتا ہے اب ہم اوپر چلتے ہیں میں اس وقت پی آئیے پلانیٹیریم میں پہنچ چکا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دو سو چالیس بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ آپ اوپر دیکھ سکتی ہیں بلکل یہ آسمان کی طرح اس کی چھت بنائی گئی ہے جہاں پر علم فلکیات کے بارے میں چالیس منٹ کی ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے طالب علم اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور بچے جوگ در جوگ یہاں پر آتے ہیں اور سب سے زیادہ رش بتایا گیا ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو یہاں پر ہوتا ہے یہ جہاز اور پلینٹیریم چھے بری چونک میں مجود ہیں سر اور سر اس کی ستر پر تفریح کی گاہ جہاز کے لیے اور سور پر پلینٹیریم کے لیے سر تین سے لے کے دس بہت تک ہمارے ٹائمنگ ہے یہاں پہ اور سردیوں میں سر صبح ہم نو بجے سے لے کر اور رات آٹھ بہی تک ہی اپن رہتا ہے سکس منٹ تقریباً کوئی نومبر سے لے کر اور مارچ تک اور پھر سر گرمی آگیا آئیتی ہیں تو اس وقت ہم تین سے دس سے شروع کرتے ہیں اس کو اور یہ جہاز میں سر ہماری سر تفریح ہے اس میں ہم پروم دکھاتے ہیں ناظرن ایری کی ویڈیو دکھاتے ہیں جہاز کے مطلب دکھاتے ہیں بیس منٹ کا شوہ تو اس میں اس میں بڑوں کا ٹکٹ ستر روپے اور بچوں کا پچاس روپے اسی ٹکٹ سر پلینٹینیو میں آجیں اس کا بڑوں کا ٹکٹ ہے ہنڈرڈ پیس اور بچوں کا ستر روپے ہے اور یہ سر ایڈیوکیشنل مہارا پروم ہے اور اس میں ہم سر بتاتے ہیں سورج چاند ستاروں کے بارے میں سر ایمی فلکیاز کے بارے میں ریٹیڈ پروم ہے یہ اور الحمدللہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے کافی سکول ویڈا آتے ہیں آج میں نے آپ کو صرف ستر روپے میں ہوائی جہاز کی سیر کرائی اور اس جہاز کی سیر کے لیے آپ کو ائرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں آپ شہر کے بیچوں بیچ چبرجی چوک میں آئیں وہاں پر پی آئی اے کا جہاز آپ کے لیے حاضر ہے اور صرف ستر روپے میں آپ جہاز کی سیر کر سکتے ہیں بچوں کے لیے صرف پچاس روپے کا ٹکٹ ہے امید ہے آپ کو میری جہاز سے متعلقہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ستر روپے میں جہاز کی سیر ضرور کرنے آئیں گے کیمرمن حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ موسیقی 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 موسیقی